اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہوم میڈ فرائی مچھلی مسالے کی ریسپی اور اسی مسالے سے میں نے مچھلی بھی تیار کی ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی بنی تھی تو چلیں اس کی ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیں مسالہ ریڈی کرتے ہیں اس میں میں نے یہاں پر لی لیا ہے 1 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹیبل سپون دھنیا 1 ٹیسپون کالی مرچ اور کوارٹر ٹیسپون آجوائن ان تمام چیزوں کو ہمیں 1 منٹ تک فرائی کر لینا ہے ہمیں ان مسالوں کا کلر چینج نہیں کرنا ہے صرف انہیں اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس میں ہلکی سے خوشبو آنے لگے اس کے بعد میں نے اسے روم ٹمٹیچر میں تھنڈا کر لیا تھا اور اسے میں نے گرینڈ کر لیا گرینڈ جو ہے وہ ہمیں بلکل پاوڈر فارم میں نہیں کرنا ہے ہلکا سا کرش رکھنا ہے اور اب اس میں ایڈ کرنا ہے 1 ٹیسپون لال میچ پاوڈر 1 ٹیسپون ہلدی پاوڈر 1 ٹیسپون چاٹ مسالہ 1 ٹیسپون کٹی لال میچ 1 ٹیسپون گرم مسالہ تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس میں میں نے نمک شامل نہیں کیا ہے کیونکہ مچھلی کو واش کرتے وقت نمک اور سرکے کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے فش میں نمک ہوتا ہے میں نے یہاں پر تلیپیا فش استعمال کیا ہے آپ کو جو پسند ہو آپ وہ فش لے سکتے ہیں اب اس میں 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن اور ہری مرچوں کا پیس شامل کیا ہے 2 ٹیبل سپون املی کا پلپ اور جو مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ تقریباً 4 ٹیبل سپون استعمال کیا ہے اگر آپ اس پائسیز کم کھاتے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر 4 ٹیبل سپون استعمال کیا ہے تمام مسالوں کو ہمیں ہاتھوں کے مدد سے مکس کرنے کے بعد فش کو ان مسالوں میں کوٹ کر دینا ہے اور انہیں ہمیں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے مرینیڈ کرنا ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہماری فش کو اب اس کی دوسری کوٹنگیں سٹارٹ کرتے ہیں جس میں میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون بیسن میں ہاف ٹی سپون زردے کا رنگ یعنی فوٹ کلر ایڈ کیا ہے اور جو ہوم میڈ مسالہ تھا وہ بھی میں نے ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے نمک فور ٹیسٹ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بیسن کا بیٹر تیار کر لینا ہے اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے اب یہ بیٹر ہمارا تیار ہے اسے ہمیں فش کے اوپر کوٹ کر دینا ہے ان کو اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے دوبارہ جو ہے وہ آدھے گھنٹی کے لیے میرینیٹ کر لینا ہے ہماری فش کو میرینیٹ کے ویے آدھا گھنٹہ مزید گزر چکا ہے تو آپ چلتے ہیں اس کی فرائنگ کی طرف اوائل یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ اتنا اوائل ہمارے کڑھائی میں ہونا چاہیے کہ ہماری فش جو ہے وہ ون سائٹ سے پوری ڈپ ہو جائے تو یہاں پر میں نے ون بائی ون کر کے دونوں فش کو میں نے کڑھائی میں ڈال دیا ہے جب ہماری فش کا کلر ایک سائٹ سے پورا گولڈن فرائی ہو جائے تو ہمیں اس کی سائٹس کو چینج کرنا ہے سائٹ کو چینج کرتے وقت آپ بہت احتیاط کیجئے گا کہ آئل کے جو چھٹے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں بغیرہ میں نہ آئے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر فش کا سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں دوسری سائٹ سے گولڈن فرائی ہونے تک پکانا ہے اب ہماری فش جو ہے وہ دوسرے سائٹ سے بھی ریڈی ہے میں نے اسے سرف کرنے کے لیے نکال لیا ہے اور اسے سرف کر دیا ہے آپ میری ریسپی کو ایک بار ضرور پھائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ پیک دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیروں خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری حفاظت فرمائیں ملتی ہوں ایک اور نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ